موسیقی اسلام علیکم سمارٹ پریکٹیکلز میں آج ہم فزکس کا ایکسپیرمنٹ نمبر 15 پرفارم کریں گے فزکس کے ایکسپیرمنٹ نمبر 15 میں ہم نے پیرالکس ماتھٹ کے ذریعے کنویکس لینڈز کی فوکل لینڈھ کو معلوم کرنا ہے اس ایکسپیرمنٹ کے لیے ہمیں جو اپریٹرز چاہیے ان میں شامع ہیں کنویکس لینڈز ربر سکیل پینسل شاپنر اس کے علاوہ ہمیں آپٹیکل بینچ چاہیے آپٹیکل بینچ کے اوپر ہمیں دو اپریٹ پوزیشن میں نیڈلز چاہیے یہ دو اپریٹ نیڈلز ہیں اور یہ ہمیں لینڈز کا ہولڈر چاہیے سٹوڈنٹس اس آپٹیکل بینچ کے اوپر جو سکیل مارک ہے اس سکیل کی مدد سے ہم اوبجیکٹ اور ایمیج ڈیسٹنس معلوم کریں گے اور یہ سینٹی میٹر میں ہے سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم کنویکس لینڈز کی فوکل لینڈز معلوم کریں گے فوکل لینڈز معلوم کرنے کے لیے ہم اس سامنے موجود وینڈو کا ایمیج اس وینڈو کے اوپسٹ طرف یعنی مخالق سائٹ پر جو وال ہے اس پر اس وینڈو کا ایمیج معلوم کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وینڈو کا ایمیج کنویکس لینڈز کی مدد سے اس کی اوپسٹ وال پر حاصل کر لیا ہے اور اس سکیل کی مدد سے ایمیج اور کنویکس لینڈز کی درمیان فاصلہ وہ میں نے میر کیا وہ نائنٹین سینٹی میٹر آیا سٹویڈنٹس یہ آپ نے ایمیج دیکھ رہے ہیں اوپسٹ وال پر اور یہ نائنٹین سینٹی میٹر کے فاصلے پر кنویکس لینڈز موجود ہے لہٰذا کنویکس لینڈز اور ایمیج کے درمیان درمیانی فاصلہ وہ نائنٹین سینٹی میٹر آیا ہے جو اس کی اپروکسیمیٹ فوکل لینڈز ہے ہم نے کنویکس لینڈز کی اپروکسیمیٹ فوکل لینڈز جو معلوم کی تھی وہ نائنٹین سینٹی میٹر تھی اب ہم parallax method کے ذریعے convex lens کی focal length معلوم کریں گے کہ وہ کیا آتی ہے اس کے لئے optical bench کے اوپر دو upright needle fix کی ایک needle کو میں نے object needle کا نام دی دیا ہے جس needle کو میں نے object needle کا نام دیا ہے اس کے اوپر میں نے paper لگا دیا ہے اور دمیان میں میں نے convex lens fix کر دیا ہے اور اس کے دوسری طرف موجود needle کو میں نے image needle consider کر لیا ہے اب convex lens کو 50 cm پر place کر دیا ہے object needle کو ہم نے convex lens کی جو approximate focal length یعنی 19 cm تھی اس سے زیادہ فاصلے پر ہم نے place کرنا ہے اس سے object needle میں نے 97 cm پر place کی اور convex lens 50 cm پر ہے اب ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے یعنی object needle اور convex lens کے درمیان وہ 47 cm بن رہا ہے اب ہم نے lens کے دوسری طرف جہاں image needle رکھی ہے اب ہم object needle کا وہ image جو lens کے دوسری طرف اس طرف اس طرح دیکھیں گے کہ وہ ہمیں inverted نصر آئے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ object needle کا image convex lens کے دوسری طرف جہاں image needle موجود ہے وہاں inverted یعنی الٹ نصر آ رہا ہے لیکن یہ دونوں needles یعنی image needle اور object needle یہ بلکل ایک دوسری کے اوپر نہیں ہے یعنی ایک straight line میں موجود نہیں ہے اب ہم image needle کو move کریں گے اور جب یہ دونوں needles یعنی object needle کا image اور image needle بلکل ایک دوسرے کے آنے سانے یعنی straight line میں ہو جائیں گے تب ہم distance معلوم کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ object needle کا image اور image needle دونوں ایک دوسرے کے بلکل آنے سانے یعنی straight line میں موجود ہیں ہم نے image needle کی position اس طرح سے تبدیل کرنی ہے کہ object needle کا inverted image اور image needle دونوں ایک دوسرے کے اوپر upright ہونے چاہیے اور دونوں کی needle ایک دوسرے کے ساتھ touch ہونی چاہیے اب اس position پر ہم image needle کا distance معلوم کریں گے یعنی convex lens سے image needle تک کا فاصلہ students جب image needle یہ image needle ہے let's suppose اور یہ object needle ہے inverted image ہے جب یہ ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آئیں گے تو اس point پر image needle کا convex lens سے جو فاصلہ تھا وہ 33 cm ہے اور ہم نے اس کو کیوں کا نام دے دیا ہے آپ دیکھ لیں image needle 17 cm پر ہے اور جو convex lens ہے وہ 50 cm پر ہے اس لیے 17 cm 50 cm کے درمیان جو فاصلہ بنتا ہے وہ 33 cm ہے اور اس کو ہم image distance کہتے ہیں اور image distance کو ہم small q سے represent کرتے ہیں اسی طرح سے object needle اور convex lens کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 47 cm آیا تھا اور اس کو ہم small p سے represent کرتے ہیں اب ہم نے q اور p کی مدد سے focal lens معلوم کرنی ہے سب سے پہلے ہم lens فارمولے کے ذریعے focal lens کا فارمولا نکالیں گے so lens فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q ہم جب LCM لیں گے تو ہمارے پاس 1 over f is equal to q plus p divided by p q آ جائے گا f معلوم کرنا ہے تو ہم equation کا اُلٹ دیں گے تو ہمارے پاس p q divided by q plus p آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس فارمولا ہے اس کے ذریعے ہم focal length معلوم کریں گے پہلی جو observation لیں اس میں object needle 97 cm پر تھی lens 50 cm پر تھا image needle ہمارے پاس 17 cm پر تھی جب ہم نے distance معلوم کیا تو small b ہمارے پاس 47 cm آیا اور small q ہمارے پاس 33 cm آیا اب ہم focal length کے جو فارمولا ہے p q divided by q plus p اس کی مدد سے جب ہم focal length معلوم کریں گے تو ہمارے پاس 19.38 cm آئے گی جو کہ approximate focal length ہم نے شروع میں معلوم کی تھی اس کے برابر ہے وہ ہمارے پاس 19 cm آئے تھی اسی طرح ہم 3 values لیں گے اور ان کا mean focal length جو ہے وہ ہم معلوم کریں گے تو result ہمارے پاس کیا آیا کہ convex lens کی ہمارے پاس جو focal length ہے وہ 19 cm یا 19.3 cm ہمارے پاس آئے ہے